اسلام علیکم حلیمہ سویل ویلوگز میں آپ کو خوش آمدید کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اچھا چی آج یہاں پہ میں بنا رہی تھی چکن کی کلیجی بہت جو ہے لمبا ویلوگ آج میں نہیں شوٹ کر سکی کیونکہ میرے نندوئی کے طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو گھر میں کچھ ٹینشن کا ماحول تھا تو اس میں دل نہیں کرتا نا کچھ ویڈیوز وغیرہ شوٹ کرنے کا کچھ دو دن سے بہت ہی ٹینشن چل رہی تھی تو اس لئے میں کچھ بھی اور جو ہے میں شوٹ نہیں کر سکی تو میں آج کے دن جو ہے آپ سے یہ جو چکن کلیجی کی ریسپی شیئر کروں گی یہاں پہ جی ہم نے لے لیا تھا ایک پیاس میڈیم سائز کا اس کو آپ نے رفسہ کاٹ لینا ہے ہاف کپ آئل کا ڈالنا ہے ایک پین میں اس میں ایک پیاس ڈال دینا ہے پیاس کو ہم نے جو ہے نارمل براؤن کر لینا ہے نہ زیادہ ڈارک کرنا ہے نہ زیادہ لائٹ کرنا ہے پھر اس میں ایون ٹیبل سپون بھر کے آپ نے لسن اور اڈرک کا پیسٹ ایڈ کر دینا ہے اور جیسے ہی لسن اور اڈرک کا پیسٹ تھوڑا سا پک جائے گا پھر ہم نے جو ہے اس میں چکن کی کلیجی ایڈ کر دینا ہے اچھا یہ ایک کلو چکن کی کلیجی ہے ویسے تو لوگ جو ہے بہت کم میں نے سنایا کہ چکن کی کلیجی کھاتے ہیں لیکن اگر یہ صحیح طریقے سے پکی ہو تو یہ بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بنتی ہے تو میں یہاں پہ آج آپ سے شیئر کروں گی اپنی یہ ریسپی آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت ہی مزیگی بنے گی یہاں پہ جی چکن کی کلیجی ڈالنے کے بعد ہم نے تقریباً اس کو پندرہ منٹ تک جو ہے اچھی طرح ان پیاز اور جو لسن درگا پیسٹ ڈالا تھا بس اس میں کلیجی ڈال دی تو اس کو اچھی طرح سے پندرہ منٹ تک فرائی کرنا ہے اور کلیجی جو یہ شیلنگ ہو جاتی ہے نا کافی جب ہم ڈالتے ہیں تو زیادہ لگتی اس کے بعد کم ہو جاتی ہے تو اس کو فرائی بہت اچھا کرنا ہے اس کے بعد ہم نے تین چاریس میں ٹاماٹر ایڈ کر دینے ہیں اور اس میں جو ہے بیسک مسالے جو ہمارے ہوتے ہیں ون ٹیبل سپون بھر کے آپ نے جو ہے نمکر ڈال دینا ہے ون ٹیسپون لال مرچ پیسی بھی ڈال دینی ہے ہاف ٹیسپون لال مرچ کھوٹی بھی ڈال دینی ہے ون ٹیسپون بھر کے زیرہ اور سکا دھنیا ہاف ٹیسپون حلدی ہاف ٹیسپون گرم مسالہ یہ بیسک مسالے جو ہوتے ہیں گھر کے یہ سب ڈال کے آپ نے کور کر کے رکھتے ہیں نا تاکہ ٹاماٹر جو اچھی طرح سے گل جائیں اچھا یہ بنانی بہت ہی آسان ہے لیکن کھانے میں یہ بہت زیادہ ٹیسٹی ہوتی ہے ہم لوگ تو بڑے شوک سے کھاتے ہیں کبھی کبھی یہ نہیں ملتی چکن والے کو پھر میں کیک کے آتی ہوں کہ کلیجی رکھئے گا تو پھر جو ہے میں دوبارہ کلے جاؤں گی مطبعہ اتنی اچھی بنتی ہے اور اتنی شوک سے ہم لوگ کھاتے ہیں اچھا نا یہاں پہ جی میں نے جو ہے سارے بیسک مسالے جو ہیں اس میں ڈال دیئے تھے اور اب اس کو کور کر کے رکھ دوں گی جب اچھی طرح سے ٹاماٹر وغیرہ گل جائیں گے پھر ہم نے کیا کرنا ہے چار سے پانچ ٹیبل سپون جو ہے لاسٹ میں اینڈ میں جیسے ہم نے یہ دہی کا ڈالنا ہے اور پھر اس کو جو ہے تیز آگ پہ ہم نے اچھی طرح سے بھون لینا ہے اچھا اچھی طرح سے بھوننے کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے تین چیر ہری مرچے اور اچھا یہاں پہ میں بتاؤں کلیجی دھونے کا طریقہ یہ ہے کہ کلیجی کو آپ نے سرکے والے پانی سے دھونا ہے تو اس میں جو ایک بھیکس ہی ہوتی ہے وہ بلکل سے ختم ہو جاتی ہے اور یہاں پہ جی دیکھئے کلیجی بن کے ریڈی ہو چکی ہے بہت آسانی بنانی اور بہت ہی مزے گی بنتی ہے اچھا میرا جو ہے ویڈیو کا جیسے ایک جاپ ہوتی اس طرح سے جاپ ہے تو ویڈیو مجھے اپنے ٹائم پر اپلوڈ کرنی ہوتی ہے اس لیے جو ہے آج میں بہت لمبا ویلوگ نہیں بنا سکیتی تو میں نے خالی جو ہے اپنی ریسپی آپ سے شیئر کیے امید کرتی ہوں آپ لوگ میری یہ ریسپی پسند کریں گے اور جو ہے میری ویڈیو کو ضرور دیکھیں گے لائک کریں گے شیئر کریں گے انشاءاللہ پھر آوں گی ایک اچھے ویلوگ کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھئے گا اور چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریے گا اللہ حافظ